پورو منتری گائیتری پراجا پتی کی زمین زبط کی گئی ہے نوکر کے نام پر لی گئی زمین کو ایڈی نے زبط کر لیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ موہن لال گنج تحصیل کے اندرجیت کھیڑا گاؤں میں یہ زمین تھی جسے زبط کیا جا چکا ہے گائیتری پراجا پتی نے دس بیگھا زمین نوکر کے نام پر لے رکھی تھی اور گائیتری پراجا پتی کی نبے کروڑ سے ادھی کی سمپتی اب تک زبط ہو چکی ہے یہ بڑی کاریوائی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ موہن لال گنج تحصیل کے اندرجیت کھیڑا گاؤں میں یہ زمین تھی جسے زبط کیا جا چکا ہے ایڈی نے یہ کاریوائی کی ہے نوکر کے نام پر زمین لے گئی تھی اور ایڈی نے اب اس زمین کو زبط کیا ہے پورو منتری گائیتری پراجا پتی کی زمین زبط ہوئی ہے بڑی کاریوائی یہ ہوئی ہے اور نوکر کے نام پر گائیتری نے یہ زمین لے تھی محلال گنج تحصیل کے اندرجیت کھیڑا گاؤں میں یہ زمین تھے جسے ضبط کیا جا چکا ہے گائتری پرجاپتی نے دس بغا زمین نوکر کے نام پر لے رکھتی تھے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ویبیق ترپاٹھی میرے سہیوگی جڑ چکے ہیں ویبیق یہ بڑی کاربائی ہوئی ہے دس بغا زمین جسے ایڈی نے ضبط کیا ہے اس ماملے میں اب اگلا ایکشن ایڈی کا کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ایڈی جو کاربائی کر رہی ہے وہ لگاتار آج بھی جاری رہے گی دس بغا زمین ابھی تک ضبط کی جا چکی ہے اور محلال گنج تحصیل کے اندرجیت کھیڑا گاؤں ہیں ان کا نوکر وہی رہتا ہے اسی گاؤں میں وہ گائتری نے سیکلو کروڑ روپے کی جمین ہے چکی وہ خنن منتری رہے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت مہتمند ویفاق تھا سماجوادی پارٹی کے کارکال میں اور سماجوادی پارٹی کی سرکار میں ان پر آروپ بھی لگے ایڈی جاچ کر رہی ہے بے شمار سمپتیاں انہوں نے کمائی لاکھوں کروڑوں روپے کی سمپتیاں کمائی اور اس کی ایڈی جبتی کرل کی کاربائی کر چکی ہے کئی سمپتیاں جبت بھی ہو چکی ہیں اگر ہم بات کرنے تو شہید پت کے کنارے ہزاروں بیگا جمین ایڈی جبت کر چکی اور یہ محلال گنج میں چونکہ جس طرح سے جاچ آگے بڑھ رہی ہے لگاتار تو گائتری ان کے پریوار کے لوگ ان کے نوکر ان کے جو خان ساما تھا اس سمائے اس کے اور تمام قریبیوں کے نام سے سمپتیاں تھی تو نوکر کے نام پہ سمپتیاں بھی نکلی ہے دس بھیگا ہے لیکن ابھی دو گاٹا کی جمین جبتی ہے اور لگاتار چھانوین چل رہی ہے جو وہاں پر الگ الگ گاٹا ہے جمین تو مل گئی ہے لیکن محلال گنج کے جو اندریت کھیڑا گاؤں ہیں وہاں پر الگ الگ گاٹا سنکھیا اس کو ایڈنٹی فائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کل یہ کاروائی ہوئی ہے کل شان تک کاروائی چلی ہے وہاں پر ایڈی نے بھارت سرکار کا بورڈ بھی لگا دیا ہے یعنی جبتی کرنے کے بعد جب سیل کی جاتی ہے جمین تو وہاں بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جمین ایڈی ضبط کر رہا ہے اور جو آئے سے دکھ سمپتی کا ماملہ ہے یا بے نامی سمپتی کا ماملہ ہے اس کے تحت جو کاروائی ہوتی ہے وہ یہ ہوئی ہے اور آج بھی کچھ گاٹا سنکھیا آئیڈنٹی فائی کرنے اس کے لیے لیک پالوں کو بلائیا گیا ہے وہ جمین کی پیمائش کر رہے ہیں اور آج بھی یہ کاروائی جاری رہے گی لگاتار اس کے علاوہ نوکر کے علاوہ اور لوگ ہیں جو ان کی جو سمپتیاں ہے یعنی جس کی تنخا چار سے آٹھ ہیار روپے ہے نو ہجار روپے یا دس ہیار روپے ہے نیک جیوام اس کے نام پر کروڑوں کی سمپتیاں جس جمین دس بیگہ جمین کی بات ہو رہی ہے اس کی جو برطمان قیمت ہے قریب 11 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے تو ایک نوکر کے پاس اتنی بڑی سمپتی ہونا یعنی گیتری کا نوکر ہے اس طریقے سے یہ بڑی کاریوائی ہوئی ہے آنے والے سمیں میں مشکلے گیتری پرجاپتی کی اور بڑھے کی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ریوے کا بنے رہیے آج ہی خبروں پر بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی